بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ جو روحانی معالج ہوتے ہیں وہ بھی علاج کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کا علاج ہو نہیں رہا یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے کہ علاج کیوں نہیں ہو رہا کسی کے اوپر جن آ رہا ہے تو وہ مسلسل آ رہا ہے علاج بھی ہو رہا ہے لیکن جن بھی آ رہا ہے وقتی طور پر ایک دن یا دو دن فرق رہتا ہے لیکن وہ جن پھر سے آ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو جادو ہوتا ہے تو وہ اس کا بھی علاج نہیں ہو رہا وہ جو مطلب بندش کہتے ہیں کہ بندش ایسی لگ گئی ہے جو کھلی نہیں رہی اور جو کاروباری معاملات ہیں وہ بلکل ویسے ہی تھے جیسے پہلے تھے علاج سے لیکن کافی سال پہلے ہر چیز بلکل ٹھیک تھی یعنی کہ پہلے ہر چیز ٹھیک تھی لیکن اب وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو آج کا موضوع اس حوالے سے ہے تو یہاں پہ یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ کاروبار ہو یا پہلے تو کاروبار کی کر لیتے ہیں کہ کاروبار کوئی بھی ہے تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہماری جو معاشرتی پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی میں آ جاتی ہیں جیسے پیچھے ہمارے پاکستان میں کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگ گیا اتنے اتنے بڑے سرمایہ کار جو لوگ تھے ملین بلین یورز جو لوگ تھے تو وہ بچارے سمجھنے کے وہ رونے کو پر آگئے ہیں میرے اپنے جاننے والے ہیں جن کے پاس پندرہ ملازم تھے اب انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے جہاں ان کے پاس چار گاڑییں تھیں اب انہوں نے چھوٹی گاڑی دکھ لی ہے جہاں جن کے پاس ایک گاڑی تھی وہ پرانی موٹر سیکل پر آگئے ہیں مطلب فرق آ گیا اب وہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر اپنی تقویٰ اس کو رکھتے ہیں تو وہ یہ اس نظری سے دیکھتے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کی پرابلم ہیں اور میں خود بھی اسی بات کا قائل ہوں چونکہ ہم بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی فیصے بھی دی جاتی ہیں تو یہ کہنا کہ جی اب پہلے میں ٹھیک تھا اب میرے اوپر جادو ہو گیا ہے تو اس جادو کی وجہ سے کرونا کا کوئی وجود نہیں ہے لوگ ڈ یا یہ جو ہمارے کاروباری اردگرد حلاحات ہوتے ہیں ان کا بالکل کوئی نام اور شان نہیں لیکن مجھ پر بندش ہو گئی ہے یہ بڑا ایک عجیب قسم کا اور یہ وہ سوال ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ایک تو کاروباری حلاحات یہ ہو گئے کہ اس کو جادو جو کہتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا رہے لیکن وہ پھر اس کا علاج بھی نہیں ملے گا جو یہ سوچتا ہے نا کہ میں مطلب لوگ ڈاؤن کوئی چیز نہیں ہوتی یا معاشرتی پرابلم کوئی چیز نہیں ہوتی دکانیں اگر باندھ پ پڑی ہیں یا کاروباری حلاحات خراب ہو چکے ہیں تو وہ یہ اس طرف ذہن نہیں جا رہا کہ یہ ہمارے مطلب معاشرے کی پرابلم ہے کہ یہ جادو ہے تو اللہ شاہد ہے اس جادو کا علاج بھی کسی کے پاس کوئی نہیں نہ وظیفے کے اندر ہے نہ اس کا علاج ہے ہی نہیں یہ تو صرف ایک وہ بات ہے ٹائٹل ہے کہ میں جادو ہو گیا جادو ہو گیا اس ہی بات کو لے گیا بس یہی کہنے کہ جادو ہو گیا اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہے دوسرے آگے روحانی مریض روحانی مریض میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ دو طرح کی ب روحانی لیکن میں نے جو دیکھا ہے کہ زدی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بزد ہیں اس بات پر حالانکہ رپورٹ کے اندر آگیا ہے کہ ان کے اندر رسولی ہے یا اس کا اپریٹ ہوگا یا اللہ نہ کرے کسی کو کینسر کی چکایت ہے رپورٹوں میں آگیا ہے ڈاکٹر صاحب کہہ بھی رہے ہیں اور انہوں نے اپریشن ریکومنڈ بھی کر دی ہے لیکن وہ نہ رپورٹوں کو دیکھ رہے ہیں نہ وہ رسولی کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں انہیں صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسا ایک جادو کر دی ہے اور اس کا ڈاکٹر کے پاس وہاں علاج ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کا کسی روحانی بندے کے پاس بھی علاج کوئی نہیں ہے اسے کہتے ہیں خود ساختہ یعنی کہ خود ساختہ جادو یہ میں نے اپنے پاس ہی بنایا ہوئے اور اس کا علاج پتہ نہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی پیرے کامل کے پاس بھی اس کا علاج ہوتا ہوگا اس کا علاج بھی ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ میرے ذہن میں میری ہر سوچ میں یہ آگیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں ایرپورٹیں ساری وہ بھی چ اٹھی ہے ڈاکٹر صاحب نے ریکومنڈ بھی کر دی ہے تو اس بات کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کیا جائے گا جادو جو حقیقی معنی میں ہوتا ہے اس کی رپورٹوں کے اندر کوئی ثبوت نہیں آتا کوئی ثبوت اس کا کوئی نہیں ہوتا رپورٹیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر میرے سر میں درد ہے تو میرے سر میں درد ویسے ہی ہے اگر سٹی سکین بھی کروایا جائے گا کوئی چیز نہیں آئے گی بازوں میں درد ہے تو بلکل وہ مشین بتائے گی کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب بھی دیکھیں گے وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کہ کوئی روحانی چیز ہے روحانی مطلب ہے یہ اتنا زیادہ فرق ہے اسے کہتے ہیں خود ساحتہ کہ میں نے اپنے ذہن سے نہ میں نے اپنا علاج کروانے نہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے مطلب جو پریشن ریکومنڈ کی ہے جس نے مجھے شفاہ دینی ہے میں اس طرف جائے نہیں رہا اب وہ جادو 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 یہ ٹائٹل میرے آتھ میں آگیا ہے ہمیں اسی کو یہ لے کے چلتا جاؤں گا وہ بابا جی فلانے بابا جی وظیفے بھی کر لیے پھر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بے شمار وظیفے کیے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں مطلب فرق نہیں میں اس کا آیا تو فرق آئے گا بھی کبھی بھی نہیں کیونکہ جو ایک چیز کا حقیقت کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کو چھوڑ گے تو ایسی باتوں کی طرف چالے پڑنا جن کا دور دور تک واسطہ ہی کوئی نہیں تو یہ ایک فرق آ جاتا ہے اس کا بھی کوئی جواب ہی نہیں اس کا جواب ہی کوئی نہیں اس کا علاج بھی کوئی نہیں تیسرا ہے خود ساختہ جنات خود ساختہ جنات آ جاتے ہیں مطلب ہوتے تو نہیں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں دوسروں کو یعنی کہ یہ بھی جن میرے پاس آگے میرے ساتھ بیٹھ گیا ہے تو یہ میرا کہنا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے لیکن مجھے یہی ہے کہ یہ جن میرے ساتھ آگیا ہے جن میرے پیچھے کھڑا ہے تو جنار سے میرے معاملات ہیں تو یہ بھی ایک ٹائٹل ہے تو یہاں پہ میں ایک بات کو بتانا چاہوں گا تاکہ میرے مسلمان کسی بہن بھائی کو واضح طور پر سمجھ آ جائے تو اسی طرح میرے پاس ایک ہتون تھی ساتھ ان کی بیٹی تھی تو وہ میرے پاس آئے باتیں ہوئیں انہوں نے میں نے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میری اس بیٹی کے اوپر قوم جنارات کا سایہ ہے اب ٹھیک ہے علم پڑا ہے یہاں اتنی مطلب بچہ تو میں بھی نہیں ہوں یہاں نہ سمجھ تو نہیں ہوں کہ میں مطلب ان کی بات کے اوپر ہی چکین کر لوں گا کہ انہوں نے کہہ دی ہے اس کی بھی نشانییں ہوں گی اس کو پرکھا جائے گا اس کو پورا میار کے ساتھ ایک ترازو ہوتا ہے جیسے اس کے پیمانے کے اوپر پرکھا جائے گا کہ آیا یہ بات کس حد تک ساتھ چاہے لیکن جب علمی عدبی فنی عملیات کی بنیاد پر جب اس بچی کو دیکھا تو ایک رائی بھی اس کے اوپر قوم جنات کا کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان کی والدہ بزید ہیں کہ میری بچی کے اوپر جنات کا سایہ ہے اور بچی نہیں بول رہی وہ ہموش ہے یعنی کہ ان کی والدہ وقالت کر رہی ہیں اور وہ اس بات کو بالکل نہیں چھوڑ رہی وہ یہی کہہ رہی ہیں جی اس پہ قوم جنات ہیں اس پہ قوم جنات ہیں تو علم کے طور پر ہر طرح اس کو دیکھا لیکن وہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں نکلی پھر میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ میں نے ذرا آپ کی بچی سے نا ایسی آپ کے سامنے نہیں میں نے ذرا ایک بات کرنی ہے تو میں اس بچی کے پاس آ گیا میں نے اسے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جادو یا یہ جو قوم جنات ہیں یہ آپ کے اوپر کوئی نہیں ہیں لیکن آپ کی والدہ بزید ہیں اب ہوگا یہ کہ اگر تو میں بے زمیر میرا زمیر مطلب حتم ہو چکا ہے تو میں آپ کی والدہ سے کہوں گا کہ آپ اس کے یہ جو دونوں ہاتھ ہیں نا اس کو ایسے پیچھے کر کے پکڑ لیں تو میں آپ کو تھپڑ مار دوں گا اور میں کہوں گا یہی کہ میں تو اس جن کو مار رہا ہوں تو یہ اس بات میں کوئی مزا نہیں ہے تو اس بچی نے مجھے بتایا کہ میری امی یا ابو ادھر میرا رشتہ کیوں نہیں کر رہے جہاں میں کہتی ہوں یعنی یہ جن ہے یہ یعنی کہ جنات کا سایہ تھا اور اس کو دورہ تا پڑتا تھا جب ان کے والد صاحب گھر میں ایک نیا رشتہ یعنی کہ جہاں وہ بچی کہہ رہی ہے وہ نہیں اگر ایک تھرڑ پارٹی آئی ہے تو اس بچی کو دورہ پڑ جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ مطلب رشتے کی وجہ سے وہ جو قوم جنات ہے وہ چڑھتے ہیں یعنی کہ جنات چڑھتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اب اس کا علاج میں تو نہیں کر پایا یا میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے تو سننے میں یہی ہے کہ وہ بچی آج بھی ویسے ہی ہے اور اس کا علاج بھی کوئی نہیں ہوا وظیفے بے شمار کر لی ہیں علاج بھی ہو گئی ہیں لیکن وہ بچی ادھر ہی ہے اس کا علاج ہے کہ جہاں وہ بچی کہتی ہے اس کا وہاں پہ رشتہ کر دیا جائے اس کے جنات بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہیں خود ساختہ جادو خود ساختہ جنات خود ساختہ یعنی کہ اپنے پاس سے ہی ایک چیز بنا دینی ہے ہمارے بھی عزیز ہیں تو انہوں نے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کی کیونکہ وہ ٹائٹل انہوں نے بھی نہیں چھوڑا کہ میری ہماری بچیوں پر جادو ہو گیا ہماری بچیوں پر جادو ہو گیا بندہ شلا گئی بندہ شلا گئی تو وہ اسی بات کو لے کے تو آج وہ خود بھی دنیا میں نہیں ہیں تو بچییں بھی ان کی بغیر شادی کے افوت ہو گئیں تو لاہورا والا قوت پڑھنی چاہیے کہ اتنی ایک خاص قسم کی ذمہ داری ہے اسے نجات اثر کرنے کے لیے ایک جادو کا سہارہ لے کے ایک جنات کا سہارہ لے کے تو اپنی باتیں کہہ دینا اور حد ساتھا ایک تو حقیقت میں یہ چیزیں موجود ہیں یعنی کہ ان کو پھر یہ ان ٹائٹل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمارے اوپر جادو ہے انہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو صاف دے کے معلوم ہو جاتا ہے وہ کوئی نہیں بھی کہے گا تو ان کی نشانیوں سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر جادو ہے یا ایسی جو قومیں چندہات ہیں وہ اپنی بقاعدہ نشانییں دیتے ہیں یہ نہیں کہنا ہوتا تاکہ میں نے کہہ دی ہے میرے اوپر جینہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اوپر جینہ آ گیا یا میرے اوپر تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے یہ بڑی مطلب سخت قسم کی باتیں ہیں ان کو ہنسی مزاگ مزاگ اور ہوتے ہیں یہ مزاگ نہیں ہو رہا تو ان باتوں کو بڑا غور کر کے دیکھا سمجھا جائے تو آج کل ہمارے اس معاشرے میں یہ بات بہت دیز سے پھیل رہی ہے کہ کوئی جو بات آپ مثال کے طور پر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک مطلب میعہ بیوی ہیں تو میعہ صاحب کسی کے ساتھ گل چھرے اڑاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو جب وہ پکڑے بھی گئے ہیں رنگے آتھوں تو انہوں نے کہا جی مجھے تو علمی کوئی نہیں تھا تو میرے اوپر جادو ایسا کر دی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے اب یہ بھی ایک یعنی کہ ٹائٹل ہے یعنی کہ انہوں نے اپنی جو کام کرنے تھے وہ بھی کر لیئے اپنی جو حرکتیں کرنی تھی وہ بھی کرنی اور عرصہ دراہ سے وہ کرتے آ رہے تھے لیکن جیسے ہی وہ رنگے آتھوں پکڑے گئے تو انہوں نے ایک ہی بات کہہ دی کہ بھئی مجھے تو سمجھ کوئی نہیں تو میرا یہ دماغ ہر چیز میری بلکل باندھ ہو چکی تھی تو اب مجھے نہیں بتا یعنی کہ کتنا بڑا اچھا یہ کہ وہ بھی ہے ہر یعنی کہ چیزوں سے بچنے کے لیے ایک ٹائٹل ہے کہ میرے اوپر جادو کر دی ہے یا مجھے جادو ہو گیا ہے یا میرے اوپر قوم جنات ہے وہ خود ہی آ جاتے ہیں خود ہی وہ چلے جاتے ہیں ان کی نشانی بھی کوئی نہیں یعنی کہ جیسے وہ کہنا چاہیے یہ سب پاغل ہوتے ہیں یہ کوئی پاغلوں کا علم نہیں ہے یہ جو فن عملیات ہے یہ جو روحانیت ہے یہ نہ پاغل سیکھتے ہیں نہ پاغلوں کا یہ علم ہے تو نہ ایسے لوگوں کا یہ پڑے لکھے لوگوں کا شعب ہے اور بڑا انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس میدان میں اترا جاتا ہے اور ہر سوال کا جواب ہے ایسا نہیں کہ اس کا سوال کا جواب کوئی نہیں ہر ایک بات کی دلیل اور ثبوت بھی موجود ہیں حوالہ جاد بھی موجود ہیں سب کچھ موجود ہے تو بدقسمتی سے یہ بات میں نے کہا کہ اپنے میں مسلمان بہن بھائیوں میں شیئر کروں کہ حتیل انکان کوشش کرنی چاہیے جو حقیقت ہوتی ہے اس کو حقیقت ہی رہنے دینا چاہیے یہ کہہ دینا کہ میرے اوپر جادو مطلب میرے اوپر جادو کر دی ہے اور ایسی بندش ہو گئی اللہ معاف کرے یعنی کہ ان باتوں سے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کا اس کے ساتھ کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے تو بس جادو ہی ہے یعنی کہ جن ہے یا جادو ہے اللہ نہیں ہے تو اب استغفار پڑھنی چاہیے یعنی کہ جن ہے اللہ نہیں ہے جادو ہے اس طرح بھی میں نے دیکھا اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کی اس طرح کی باتیں بھی سنی ہیں جو زبان زیب نہیں دیتی کہ توبہ نعوذہ بلہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ اللہ نام کی کوئی چیزی کوئی نہیں ہے یہ تک بھی میں نے دیکھا اور یہ وہ جملہ کیوں کہہ رہی ہے وہ یہ جملہ اس لیے کہا کہ وہ جو جسے پیار کرتے تھے جو ایک مطلب عورت تھی وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں کہ یہ اس مرد کو حاصل کرنے کے لیے اس مرد نے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی اس میں سے بچے پیدا کر لیے اب اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ وظیفے وغیرہ سارا کو یہ فراد جو ہٹ ہے تو لہٰذا یہ سارا کچھ کچھ بھی نہیں ہے اب اس کے اوپر نا ان کے اوپر بھی ایک جن ہے وہ آ گیا ہوئے تو وہ جن پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ جن کو کیا کہتے ہیں وہ علیہ دا سے ایک سٹوری ہے تو برحال ان قباطوں سے یہ جو خرافات ہیں ان سے بچنا چاہیے اپنی راستے کو جو لائن ہے اس کو سیدھا رکھنا چاہیے خود ساختہ باتوں میں نہ آنا چاہیے اور نہ کسی کی بات غلط سننی بھی نہیں چاہیے تو ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اگر جادو ہوتا ہے اس کی نشانی ہوتی ہیں قومی جنات ہیں اس کی نشانی ہوتی ہیں آنے کی بھی جانے کی بھی یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو وہ میرے کہنے سے وہ جن بن جائے گا نہیں اگر جن ہے تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی بتا دے گا اور وہ ایسی بات بتلائے گا یا ایسی کو نشانی دے گا جو اکل سے بہت اوپر کی لیول کی ہوتی ہے اسی طرح جادو بھی ہوتے ہیں اسی طرح بشمار مخلوقات ہیں تو جن کے ساتھ حقائق موجود ہیں تو ان کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو خود ساختہ باتیں نہیں کرنی چاہیے وظیفے اللہ کی کلام بلکل اپنا وجود رکھتے ہیں لیکن وہ ان کی حقیقتوں کو دیکھنے کے لیے پھر حقیقت میں جادو اور جنات بھی ہونے چاہیے تاکہ پتا چلے کہ اگر وہ بیماری اس شکل میں آئی تو اللہ کی کلام سے پھر وہ دور بھی ہو گئی تو وہ خود ساختہ اگر جادو ہے تو وہ اللہ کی کلام چاہے پورا قرآن پاک بھی پڑھ دیں گے تو زاری سی بات ہے میرے اوپر تو حقیقت میں جادو نہیں ہے تو اس کا علاج بھی ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اپنے اندر سے اس کو بنایا ہوگا ہے میں نے ایک ٹائٹل رکھا ہوگا ہے اپنے برائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جیسے میں کوئی برے کام کرتا ہوں تو مسال دے رہا ہوں تو وہ اگر میں پکڑا گیا ہوں تو پکڑے جانے پر میں یہ تنا کہہ دوں گا جی مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا یہ تو میرے اوپر جادو کر دیا کسی نے یہ ایک بڑا یعنی کہ ٹائٹل ہے اور اگلا بندہ جس کو کہا جا رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ دیتا ہے کہ ہاں یار اس بچارے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے جادو اس قسم کا کیا گیا تھا پھر وہ حیرت والی یہ بات ہوتی ہے کہ علاج کے بغیر وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں پکڑے جانے کے بعد پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کوئی علاج نہیں کیا کوئی وظیفہ نہیں کیا کوئی تعویز نہیں دیا کچھ بھی دور دور تک پھر جب وہ پکڑے گے اس کے اگلے دن نہیں وہ بلکل صاف ستھرے نیٹن کلین ہو گئے اور وہ ہر چیز وہ پچھلی جو تھی وہ جادو کی نظر ہو گئی تو آئندہ کے لیے انہوں نے کہا بھی میں آپ چونکے پکڑا گیا ہوں آئندہ اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے آپ کسی اور طریقے سے اس کو کریں گے تو یہ بڑا ایک فتنہ ہے اس زمانے کا اس کو سمجھنا چاہیے یہ کوئی کھیل تماشی یا مزاق نہیں ہے